اب ارجن صاحب شریف کشل سے پہلے کہتے ہیں زرارت کو اے جان جان روک لے دو افواج کے درمیان روک لے کہ آدھا کو دیکھوں زراغور سے حیام آدھے جنگ کس طور سے میں ان کو زرائق نظر دیکھ لوں لگاہوں سے اڑتے شرر دیکھ لوں جو دیکھا تو نظارت تھا ایک عجیب کہ دشمن تھے سارے عزیز و قریب وہاں پر تھے اپنی حصب روبرو کہ وہاں پر تھے سب اپنے ہی روبرو کوئی تھا بزرگ اور کوئی گرو طبیعت پہ تاری ہوا رنج غم بہادر کھڑا تھا سرابہ عالم شجاعت وہاں کل عدم ہو گئی زبان خوشک اور آنکھ نم ہو گئی آدھا میں آپ سبوں کے لیے گیتہ کا اردو ترجمہ اور غالباً پہلا اردو ترجمہ خلیفہ عبدالحکیم صاحب کا پیش کرتا ہوں ہوا الحق حریوم تطسط شریمت بھگوت گیتہ پہلا آدھا ہے دھرت راست نے پوچھا کرک شیطر میں آئے جب بہر جنگ وہاں تھا لڑائی کا کیا کھڑی پانڈووں کی ہیں فوجیں تمام یہ پورے دروپت کا ہے انتظام بہادر ہیں یہ ہفتے اقلیم کے برابر ہیں یہ ارجنوب ہیم کے لڑائی میں کیا جوش سے پر ہیں یہ لڑی میں پیروے ہوئے در ہیں یہ لڑائی میں کیا جوش سے پر ہیں یہ لڑی میں پیروے ہوئے در ہیں یہ ہمارے بھی ساتھی ہیں کیسے جری بہت جن کی دشوار ہے ہمسری ہمارے بھی ساتھی ہیں کیسے جری بہت جن کی دشوار ہے ہمسری بہت جن کی دشوار ہے ہمسری ہیں آنپ اور بھیش کلپ اور کرن بدن ان کے فولہ دواہن شکن ادھر میر بھیشم سا سالار ہے ہمارے اساکر کا سردار ہے ادھر پانڈووں کا ہے سالار بھیم جسے دیکھ کر موت کو بھی ہو بھیم ہر ایک طرح کے ان کے ہتھیار ہیں یہ سب جان دینے کو تیار ہیں یہ ماہر ہیں جنگ آزما جنگ جون بڑے تیز پیکار ہیں تندخون نہیں ان سے ہیٹے شجاعت میں ہم مگر اپنی فوجیں ہیں گنتی میں کم ہے واجب سب سے کے نگہبان ہوں حفاظت میں بھیشم کی قربان ہوں بجا سنک بھیشم کا اس زور سے کہ رن تھر تھرا اٹھا شور سے پھکے سنک اور ڈھول بجنے لگے ببر شیر گویا گرجنے لگے اٹھا شور پیکار ہر ساتھ سے فضا گون جھٹھی ان کی آواز سے وہ ہے بت تھی سارا جہاں ہل گیا زمین کا پٹھی آسمان ہل گیا دھنش دھاریوں کی تھی فوجیں تمام تلا تم دراغوش موجیں تمام دھن موت کا ہر طرف باس تھا کہ ہر سور ما قادر انداز تھا دھن موت کا ہر طرف باس تھا کہ ہر سور ما قادر انداز تھا تھا ایک رت میں ارجن کما تھام کر کھڑی تھی قضا اسما تھام کر شری کرشن کے ہاتھ میں تھی اینا وہ رت میں جیسے بدن میں ہو جا اب ارجن صاحب شری کرشن سے پر کہتے ہیں زرارت کو اے جا نجان روک لے دو افواج کے درمیان روک لے کہ آدھا کو دیکھوں زراغور سے حیام آدھے جنگ کس طور سے میں ان کو زرائق نظر دیکھ لوں لگاہوں سے اڑتے شرر دیکھ لوں جو دیکھا تو نظارت تھا ایک عجیب کہ دشمن تھے سارے عزیز و قریب وہاں پر تھے اپنے ہی سب رو برو سبحان اللہ کیا کافیہ پہمائیہ صاحب کہ وہاں پر تھے سب اپنے ہی رو برو کوئی تھا بزرگ اور کوئی گرو طبیعت پہ تاری ہوا رنج غم بہادر کھڑا تھا سرہ پالم سجاعت وہاں کل عدم ہو گئی زبان خوشک اور آنکھ نم ہو گئی بدن پر کھڑے ہو گئے رونگتے بدن پر کھڑے ہو گئے رونگتے یگانوں سے کس طرح کوئی لڑے لگاؤ ہے جن سے ہو کیوں ان سے لاک میرے تن بدن میں سلکتی ہے آگ سب اپنے عزیزوں کا ہے سامنا سب اپنے عزیزوں کا ہے سامنا ہے مشکل کما ہاتھ میں تھامنا سب اپنے عزیزوں کا ہے سامنا ہے مشکل کما ہاتھ میں تھامنا نظر آ رہے ہیں سب الٹے شگوں گراؤں میں کس طرح اپنوں کہوں حکومت ہی کیا گھر وہی چل بسے کہ جیتا ہے انسان جن کے لیے یہ فتح و حکومت یہ سور و سرور ہیں بیکار خش و اقارب سے دور گروہ ہے کوئی تو کوئی باپ ہے کروں قتل ان کو تو یہ باپ ہے میں کونین لے کر نہ ایسا کروں انہیں مار کر کس کی خاطر جیوں کوئی دستوپا اپنے کیوں کاٹ لے کوئی دستوپا اپنے کیوں کاٹ لے کوئی جان کر زہر کیوں چاٹ لے انہیں گر نہیں اپنے کمبے کا پاس یہ دیوانے کھو بیٹھے عقل و حواز تو میں اپنے دامن کو کیوں تھر کروں تو میں اپنے دامن کو کیوں تھر کروں یہ بہتر ہے اس سے کہ خود ہی مروں زنا خانہ جنگی میں ہوتا ہے عام جہاں میں یوں ہی پھیلتا ہے حرام نہیں رہتی باقی حیاء اور شرم نہ رکھتا ہے کچھ فرق دھرم اور ادھرم سبان اللہ نہیں رہتی باقی حیاء اور شرم نہ رکھتا ہے کچھ فرق دھرم اور ادھرم جو کھو دے کوئی خاندانی شعار ابت تک پھر اس کا ٹھکانہ ہے نار لڑے جو لڑائی یہ نادان ہے یہ سب ورن سنکر کا سمان ہے ہا قتلِ عزیزہ گناہِ عظیم جو ایسا کرے ہے وہ بے شک لئیم کریں وار گربو اٹھاؤں نہ ہاتھ کریں وار گربو اٹھاؤں نہ ہاتھ بچانے کو اپنے ہلاؤں نہ ہاتھ کما چھوٹی اور ہاتھ ٹھیلا ہوا غم و رنج سے رنگ پیلا ہوا